بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قانون کے شوقین وزرات و خواتین میں ہوں شیف ساجد آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا کیچن آج ہم بنائیں گے اولڈ سٹائل میں بلوچی چکن بریانی بہت ازی اور بہت زبردست ریسپی ہے بریانی بنانے کے لیے پانچ کلو چکن اور تین کلو چاول لیائے ہم نے ایک لیٹر کوکنگ آئل پتیلے میں ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو گرم کر لیں گے جب آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس میں پانچ چمچ ادرک لسن کا پیس ڈال دیں گے ادرک لسن کے پیس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے بس تھوڑا سا کلر اس کا چینج کر دیں گے کلر چینج ہوتے ہی اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اس میں ہم نے پیاز کا بلکل یوز نہیں کیا ہے اور پیاز اس میں یوز ہوتا بھی نہیں ہے ابھی ہم اس میں چکن ڈال کے اچھے طریقے سے چکن کو سات سے دس منٹ تک ہم پکائیں گے اس تیم تک چکن کو پکاتے رہیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ سے چکن کا کلر بھی بلکل چینج ہو گیا ہے تو اس کے اندر اب ٹماٹر ایڈ کرتے ہیں قدو کش کیا ہوا ایک کلو ٹماٹر ڈال دیں گے اور ایک کلو دہی ڈال دیں گے ایک کلو املی ڈال دیں گے آدھا کلو آلو بخارہ دو چمچ حلدی پاورڈر ڈال دیں گے دو چمچ لال مرچ پاورڈر اور دو چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے اس میں دو چمچ نمک ڈال دیں گے اور دو چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پانچ سے آٹھ منٹ کے لئے ہم پکائیں گے دیکھیں ما شاء اللہ آٹھ منٹ پکانے کے بعد بلکل چکن تیار ہو چکا ہے اور اوائل بھی چھوڑ دیا تو اس کے اندر تھوڑا سا فرش دنیا ڈال دیں گے اور سبز مرچ بھی ڈال دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے چاوالوں کے لئے چھے لیٹر پانی رکھا تھا وہ پانی بھی بلکل گرم ہو چکا ہے تو پانی کے اندر دو سو گرام کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور آٹھ سے دس دانتیز پتہ ڈال دیں گے ایک مٹھی بھر کے زیرہ ڈال دیں گے ایک مٹھی بادیان کا پھول ڈال دیں گے بڑی الائچی ایک مٹھی ڈال دیں گے اور جلوی تری ایک مٹھی ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ کے قریب کالی مرچ اور دو چمچ کے قریب لونگ ڈال دیں گے اور سبز مرچ ڈال دیں گے تقریباً بیس سے پچیس دانہ ایک مٹھی بھر کے دنیا ڈال دیں گے پندرہ سے اٹھارہ چمچ نمک ڈال دیں گے دیکھیں ما شاء اللہ پانی بھی بلکل ابل رہا ہے اب اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چاول پکانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا باسمتی چاول تھا اگر سیلہ چاول ہو تو اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے چاول کو اس ٹائم ہم تقریباً پچاس سے ساٹھ پرسنٹ گلائیں گے فل نہیں گلائیں گے کیونکہ یہ دم کے اندر خود گل جائے گا نرم ہو جائے گا تو دم پہ لگانے کے لیے ایک توا رکھ لیں گے اور توے کا اوپر ہم پتیلہ رکھ دیں گے تھوڑا سا اس کے اندر آئل اور گریبی ڈال دیں گے اس کے بعد دو کلو چاول اس کے اندر ڈال دیں گے دو کلو چاول ڈالنے کے بعد جو چکن اس کے لیے ہم نے تیار کیا تھا وہ چکن اس کے اندر تی لگائیں گے سارے چکن اور چکن کا اوپر سبز مرچ تھوڑا سا ڈال دیں گے اور آٹھ سے دس اسٹک دارچینی کے ڈال دیں گے اس ٹیم ہم نے پانی میں ڈالنا بھول گیا تھا اور گول کٹا ہوا ٹماٹر اور گول کٹا ہوا لیمن بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا فرش دنیا اس میں ڈال دیں گے فرش دنیا ڈالنے کے بعد جو بچا ہوا چاول ہے وہ سارے چاول ہم اس کا اوپر ڈال دیں گے پھر سے تیہ کا اوپر اور جو تھوڑا بہت گریبی بھی بچ گیا تھا وہ چاول کے ایک سائٹ پہ ہم ڈال دیں گے اور دوسری سائٹ پہ چاول کا تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ہم ڈال دیں گے فوڈ کلر بیسک اس ڈش میں یوز نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس زافران نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے فوڈ کلر کا تھوڑا سا یوز کر لیا فوڈ کلر ڈال کے اس پہ سبز میچ اور دھنیا گول کٹا ہوا لیمن گول کٹا ہوا ٹماٹر یہ سارے چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایلمونیم فائل لگا کہ اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریبا پندرہ سے پچیس منٹ اس کو دم دیں گے انشاءاللہ پندرہ سے پچیس منٹ کے بعد ہمارا چاول بلکل تیار ہو جائے گا اور چاول کا فائنل لک ڈش آؤٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے اگر ہمارا ریسیپی آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں